موسیقی بہت سوچ لیا اب سیدھا چلتے ہیں چالیچ سوراسی اس فلم کی ہیروین کا نام ہے کیونکہ اس میں چار ہیرو ہیں اور کہیں کسی مہلا کا نام اور نشان نہیں ہے تو چالیچ سوراسی is in fact the main character of this film جو ایک پولیس کی وین ہے جس کے اردگرد پوری کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے موسیقی جس میں ہم چاروں لوگ کافی کچھ دھما چوکڑی مچاتے ہیں لیکن پلان سر پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے موسیقی 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 یہ جو کردار ہے اس کا نام ہے بھاسکر سردے سائی اور بابی 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 آئے یہ جتنا نام میں فرق ہے بھاسکر سردے سائی اور بابی کتنا ہی فرق اس پورے کردار میں ہے اور اس کہانی میں بھی ہے اور میرے خیال سے اس میں جو سرپرائزز آتی ہیں ساری چیزوں میں کہانی میں کرداروں میں جو گھٹا ہے اس میں ان سرپرائزز کی ہی یہ کہانی اور اسی لئے وہ مزیدار بن جاتی ہے اور میرے خیال سے یہی اس فلم کی خاصیت ہے um رات صبح بہت سوچ دیا اب سیدھا چلتے ہیں یہ سکریپٹ یہ sir ہی تین بہت شخص آریاب تو یہ تین بہت اچھے کاران ہیں ایک ہی تین بہت مسکری پہنے کے لئے ایک لیکن پلان سر پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے کل سے دارو بھانے میں بہت مزایا ہے ایک فلم کرنے میں اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس فلم کے اندر وہ اپنا کام جانتے ہیں جتنے بھی لوگ تو ظاہر سی بات ہے جو نکلے گا پروڈکٹ وہ امدہ ہوگا یہ ایک بات ہے اگر آج کل تو بہت بری بری فلموں کو ہیٹ کراتے ہیں والگ بات ہے بٹ اگر آڈینس چاہیے کہ اچھی سینما ہوں تو آ کر دیکھیں اور اپنے بچوں کو یہ نہ بولے کہ میری بیٹی کھانا نہیں کھاتی ہے جب تک کہ مونی بدنا ہوئی یا شریلا کی جوانی نہیں سناتا ہوں یہ ایک غلط بات ہے اگر ہم اس ستر پر اتر گئے عام زندگی میں بہت بری بات ہے جاہوں گا کہ سینما کا بھی جو ہے وہ ایک سٹینڈر بڑھ جائے ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اب رہی بات آڈینس کی وہ جانے وہ ان کا فیوچر جانے تو پولیس ہے چور کی طرح مت سوچ ہماری ریڈنگ ہوئی مطلب سارے ایکٹر بیٹھ کے اور ریدھے کے ساتھ ہمارے رائٹرز بھی تھے اور نصیر بھائی کے گھر میں مجھے یاد ہے ہم نے ایک ریڈنگ کی تھی پورے فلم کی اور کافی ڈسکشن ہوا تھا تقریباً میرے خیال سے پانچ چھے گھنٹے ہم ان کے گھر پہ تھے اور پوری سکپ کی ریڈنگ ہوئی تھی کافی چیزیں ہم نے ایمپروائز کی تھی کہ ہاں اس میں یہ کرتے اس میں وہ کرتے ہیں اور یہی چیز کنٹینیو ہوئی جب ہم شوٹنگ کر رہے تھے کیونکہ چاروں لوگ ہمیشہ ساتھ تھے پوری فلم چار لوگوں کی فلم ہے تو چاروں لوگ تقریباً ہر دن ساتھ میں تھے اور ایک سین جب بھی آتا تھا تو ایک دوسرے کو کہتے تھے اور نصیر بھائی تو مطلب اپنے منجے ہاں ہیں بلکل ٹیچر ہے اور میرے وہ ایکچول ٹیچر رہے چکے ہیں نیز ڈی مناشو سکر برامہ میں تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہاں سامنے والا ایکٹر آپ کو کچھ دے رہا ہے آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں اور سب ملا کے وہ جو سین ہے اس کو آپ ایک دو سٹپ آگے لے کے جا رہے ہیں with the help of the director of course تو اور ردھے کا بھی کام کرنے کا طریقہ ہوئی ہے کہ وہ ایکٹرس کو مطلب اپنے آپ میں کام کرنے دیتا اور جہاں اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کی ویژن سے باہر جا رہے ہیں صرف وہاں وہ آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہاں مجھے یہ یہ مطلب میرا ویژن یہ ہے تو یہ فریڈم جب ملتا ہے ایکٹرس کو اور جو مدد مل دیا ہے اسپیشلی ایسی فیلمیں جو چار لوگوں کی فیلم ہیں تو میرے خیال سے کام اپنے آپ ہو جاتا ہے اور سکریپس سٹرانگ ہونی ضروری ہوتی ہے جو تھی ہماری یہ تو نکلی پولیس ہے ممبائی پولیس رک جاؤ میتا کولی آپ کو نسیر بھائی کےکے منن اتول کل کرنی روی کشن یہ چاروں ایسے گردار میں دکھائی دیں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تو that's the that's the fun element of the picture بابی آئے البرٹ پنٹوک یو چرتی چنپ نمشکار ہمارا نام ہے پنکج پرشوتم سوری سکریپٹ which is being portrayed by this caste that's the uniqueness of the picture that's the most strongest point of the picture ہلو سنیے 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 اے چپنا کیا بول رہے لے بھائی سنو اگلا باتلی کسی کے منڈی پہ پھوٹے گا یہ فلم میں اتنا یومر ہے یومر جو ہے وہ گیگز نہی ہے وہ پلانٹیڈ نہی ہے وہ سکریپ میں سے نکل کے آ رہے ہیں بہکوز یہ چاروں کبز جو ہیں وہ اتنے الگ الگ characters ہیں اور اتنے فنی ہیں اپنے آپ میں اور ڈائیورس ہیں ایک دوسرے سے بہت چاروں ساتھ میں at the same point of time تو it's a complete commercial entertainer اے کہاں جا رہے ہو بھائی بیٹھو نا ہم لوگ پولیس والے ہیں جنتا کے سیوک ہیں بھولا چنا کاندہ نمبو مار کے مانگاتا ہوں نا ہوا بیٹھو نا بود میں بیٹھو ہوا